آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار اور سانی سے بن جانے والا آڈو کا جام اس طریقے سے آڈو کا جام بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس سے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو اب ساندہ تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزے دار آڈو کا جام کیسے بناتے ہیں آدھا کلو میں نے آڈو لیئے آڈو کا سلکہ اوپر سے اتار لینا آڈو کو چھوٹا چھوٹا کاڑ لیں گے آج بیچ بہلا حصہ ہے وہ نکال لیں گے اب اسے چھوٹے چھوٹے پیچوں میں کاڑ لیں گے اسی طرح تینوں آڈو کو کار لیں نا چھل کے تینوں آڈو کو میں نے کار لیا ہے اب دے سکتے ہیں گندر میں ڈال لیں گے آڈو کو آپ اسے کدو کشبی کر سکتے ہیں ایک کب چھوٹے پیچوں میں ڈال لیں گے اب اسے گرائنڈ کر لیں گے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے آپ اسے کڑاہی میں ڈال لیں گے میں نے اسے کڑاہی میں ڈال لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اچھی طرح میں نے پیچ لیا ہے چلے میں رکھ لیں گے آپ اسے بائلہ نے دیں گے ایسے اسے مکس کرتے ہوئے پکانا اب بائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے جو آم کو بائل آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ اسے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اسے ایسے ہی چھوڑ چلاتے ہوئے پکانا میڈیا مانچ پر پکانا فل آنچ پر نہیں پکانا یہ بہت ہی سان طریقہ ہے جان بنانے کا آپ اسے قدو کش کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ گرائنڈ کرنے والا طریقہ بہت ہی سان ہے اسے بہت ہی جلدی جام بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بھی بنتا ہے جام ہمارا پکنا شروع ہو گیا آپ دے سکتے ہیں اسے اسے ہی چمچ لاتے ہوئے پانچ منٹ تک پکا لیں گے پانچ منٹ تک میں نے جام کو پکا لیا جام ہمارا گاڑا ہو جکا ہے آپ دے سکتے ہیں آدھے نمبو کا رسٹ ڈالیں گے یہ بڑا نمبو تھا تھا اس لئے میں نے آدھے نمبو کا رسٹ ڈال لیا نمبو کا رسٹ ڈال کے اسے تین منٹ تک دوبارہ پکا لینا دوبارہ اسے چمچ لاتے ہوئے پکانا تین منٹ تک میں نے پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں جام ہمارا تیار ہو چکا ہے اب چلے کو بند کر دیں گے جام کو کسی برطن میں ڈال لیں گے آپ دے سکتے ہیں جام ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت